موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللہین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع ہے نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناجنے کرام اس مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور مفہوم اس موضوع کا یہ ہے کہ اس عنوان کے تحت اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآنِ حکیم کا مطالعہ جاری ہے اس مقصد سے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت کی روشنی ہدایت کا نور عطا فرما دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا کردار اپنا لیں اس نور کی روشنی میں آج اللہ کے فضل سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے ناظرین کرام سورة النساء کی آیت نمبر پندرہ سے ناظرین کرام آیت نمبر ایک سے لے کر تنتالیس تک جو سورہ نساء کا پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں اس میں حسن معاشرت اگر اس کو کوئی موضوع دیا جا سکتا ہے تو وہ حسن معاشرت ہے یعنی معاشرے کے وہ مسائل جو اس وقت خاص طور پر عرب معاشرے کے اندر موجود تھے اور پھر رہتی دنیا تک معاشرے کے اہم مسائل کی حیثیت سے تقریباً ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو بھی اڈریس کیا گیا ہے ان کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں خاص طور پر یتیموں کی بات تھی اور پھر بیواؤں کی بات تھی ان کے بارے میں اور ان عورتوں کی جن عورتوں کے خامد فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں جو وراست یا پھر بعد میں جو نکاح وغیرہ کہ اس کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات تھی تو یہ سارے اشیوز ہیں جو اگرچہ معاشرتی اشیوز ہیں لیکن قرآن نے ان کو ایک ایک کر کے سب کو اڈریس کیا ہے اور ان کے بارے میں احکامات دیئے ہیں ناجنے کرام وراست کی بات ہوئی وراست بہت یہاں مسئلہ تھا اور خاص طور پر عرب معاشرے میں جہاں پہ جس کی لاتھی اس کی بھیس یعنی طاقتور کا قانون تھا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ سارا مال ہتھیا لیتا تھا اور وراست کی تقسیم کا صرف ایک ہی قانون تھا کہ جو بڑے بیٹے ہوتے تھے یا تگڑے بیٹے ہوتے تھے طاقتور وہ سارا کچھ لے لیتے تھے چھوٹے بیٹے بھی محروم رہتے اور بیٹیاں بھی محروم رہتی شریعت نے ان کے حصے مقرر کر دیے اور آیت نمبر گیارہ اور بارہ وہ حسن معاشرت سے متعلق جو وراست جو بنیاد بنتی ہے اس کا ذکر بھی انہی آیات کے اندر آیا اور جو آیت ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اس سے ماہ قبل اللہ کریم نے فرمایا کہ وراست کی بات ہو یا دیگر معاشرتی حقوق کی بات ہو یہ سارے کے سارے اللہ کی حدود ہیں اور اللہ کی حدود کو کراس نہ کریں اس لیے کہ جو بھی اللہ کی حدود کو کراس کرے گا اس کے لیے پھر آگ ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کر دے گا اور جو اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمابرداری کرتا ہے ان کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کو یقیناً ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں یوں خوشخبری بھی اور وعید بھی ان حدود اللہ کے بارے میں یہ سنانے کے فوراً بعد ایک اور معاشرتی مسئلہ جو اگرچہ کسی حد تک ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے وہ عرب کے معاشرے میں بھی تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس کے بارے میں حکم دیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَّاتِ يَعْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ایسی عورتیں جن کے بارے میں تم کوئی بے حیائی دیکھو وَلَّاتِ يَعْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویاں یا تمہاری عورتیں ہوں اور ان کے بارے میں تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ تو بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی ہیں تو بے حیائی کا ارتکاب ناظرین کے نام ویسے تو فحشا اللہ کی حدود کو توڑنے کا نام ہے کوئی بھی حد جب توڑی جائے گی اس کو فحشا کہتے ہیں یعنی لفظی طور پر فا حا اور شین کے مادے سے جو بھی لفظ آتا ہے اس کا مطلب حد سے آگے بڑھ جانا ہے اور حد کے اندر رہنے کو حیاء کہتے ہیں اس لئے فہش اور فہش کے مقابلے میں اسلام نے جو ڈسپلن دیا ہے جس کے تحت انسان اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہے وہ حیاء ہے لیکن فہش یا فہشا مرادی اعتبار سے اور اس طرحی اعتبار سے ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں اخلاقی قدریں پامال کی جاتی ہیں اور جس میں وہ سارے رشتے جن کے اندر اللہ کریم نے پاکیزگی برقرار رکھی ہے اور پاکیزگی برقرار رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے ان رشتوں کو آلودہ کر دینا اور ان رشتوں کے اندر گندگی پیدا کر دینا اور اپنے کردار کو آلودہ کر لینا اور خاص طور پر وہ کردار کی آلودگی جس میں مرد اور عورت شامل ہوں اس کو فہشاک آ جاتا ہے چاہے وہ اوریانی کی شکل میں ہو اور چاہے وہ بدکاری کے جو ابتدائی جتنے بھی عوامل ہیں ان سے متعلق ہو اور یا پھر بدکاری بجائے خود یعنی بدکاری ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو فہشا ہی کہا جاتا ہے لہذا فرمایا وَاللَّاتِ يَعْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ کہ یہ جو بدکاری ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہو کانا فاہشتاً وساہ سبیرہ یہ بدکاری بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے تو یہاں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر ایسی کوئی عورتیں ہوں جن سے بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو جائے وَاللَّاتِ يَعْتِينَ الْفَاحِشَةَ جو بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے مِنْ نِسَائِكُمْ تمہاری عورتیں تو ان کو کیا کرنا ہے فَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبْعَاتَمْ مِنْكُمْ تو ان میں سے چار گواہ جو ہے وَاللَّاؤو فَسْتَشْهِدُوا شہادت مانگو گواہی مانگو استشہاد ناظرین کے نام باب استفعال سے جب کوئی بھی لفظ آتا ہے تو اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں تو فَسْتَشْهِدُوا پَسْ گواہی مانگو ان سے گواہی طلب کرو عَلَيْهِنَّ أَنْكِوْا اَرْبْعَاتَمْ مِنْكُمْ چار لوگوں کی گواہی اب ناظرین اکرام یہاں قرآن نے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ چار کون گواہ ہونے چاہیے جب بھی کسی بدکاری کا کوئی کیس ریپورٹ ہو تو اس میں چار گواہ ہونے چاہیے چار گواہ طلب کیے جانے چاہیے اور اگر کوئی شخص ریپورٹ کرتا ہے لیکن چار گواہ نہیں لاتا تو اس کے اوپر قذف کی حد لگ جاتی ناظرین اکرام یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو چاہیے کہ اگر کسی شخص کو کسی کی بدکاری کا علم ہو اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہو تو اس کو وہ کیس ریپورٹ ہی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ تعالی ستار العیوب ہے وہ عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کی اوپر پردہ ڈالے اللہ یہ کہ کوئی شخص اس قدر بد اخلاق ہو جائے اور اس قدر بے حیاء ہو جائے کہ اس کو چار لوگ دیکھیں بدکاری کرتے ہوئے اور پھر بھی وہ بدکاری کا ارتکاب کرے تو پھر اس کی سزا تو بنتی ہے ناظرین اکرام اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس پر چار گواہ لائے یہ ابتدائی حکم تھا بعد میں اس کی سزا مقرر ہو گئی لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جبھی بھی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی لیکن چار گواہ اس وقت بھی مانگے گئے چار گواہ لائیں اور چار گواہوں میں یہاں پہ یہ مرد اور عورت کی بات تو نہیں کی گئی اسی بنیاد پر بہت سارے لوگ ان کا خیال یہ ہے کہ عورت بھی پوری گواہی دے سکتی ہے حالانکہ یہاں قرآن نے اربعاتاً صرف عدد ذکر کیا ہے معدود ذکر نہیں کیا اور یہ عربی کا اصول ہے ان جنرل ہمیشہ عربی کا یہ اصول ہے کہ نو کے عدد تک یعنی دس کے عدد سے پہلے ایک سے لے کر نو تک جب بھی یعنی دو سے لے کر نو تک جب بھی کوئی معدود اور عدد یعنی بولے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں تذکیر و تانیس کے اعتبار سے یعنی اگر معدود مونس ہو تو عدد مذکر لکھا جاتا ہے اور اگر معدود مذکر ہو تو پھر عدد مونس لکھا جاتا ہے اب یہاں اللہ کریم نے اربعاتاً منکم یہ عدد جو ہے اربعاتاً یہ مونس ہے تو اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جو اس کا معدود ہے جو کہ یہاں پہ محضوف ہے کہ یہ عدد چار عورتیں ہوں گی یا چار مرد ہوں گے اس عدد کی حیت سے اس عدد کی شکل سے یہ ظاہر ہے کہ یہ چونکہ مونس ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جو معدود ہوگا وہ مذکر ہوگا کیونکہ یہ نو تک کا عدد جو ہے عدد اور معدود ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں تذکیر و تانیس کے اعتبار سے تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ چار مرد گواہ ہونے چاہیے یہ خود و خود یہ الفاظ کے اندر بات شامل ہے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اور چاروں مرد ہونے چاہیے اور وہ گواہ طلب کرو فین شاہدو اور اگر ایسے چار گواہ مل ہی جائیں پہلے تو بات یہ ہے کہ چار گواہ کسی ایک بدکاری کے وہ ہونے ممکن نہیں ہے یہ اللہ کریم نے اس قدر سخت چونکہ استشہاد کا قانون رکھا ہے کہ چار گواہوں کی موجودگی میں بدکاری کا ارتکاب یہ بالعموم ناظرین کرام ممکن نہیں ہوتا نہ صرف یہ کہ اس معاشرے ممکن نہیں تھا بلکہ کسی بھی معاشرے میں چار لوگوں کے سامنے بدکاری کا ارتکاب یہ بالعموم ممکن نہیں ہوتا اس لئے قرآن کہتا ہے چار گواہ مانگو اور اگر وہ چار گواہ گواہ ہی دے دیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ چار گواہ گواہ ہی دیں فَإِن شَاهِدُو اگر وہ گواہ ہی دے دیں فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُوِيُوتِ تو پھر ان کو ان خواتین کو تم اپنے گھروں میں قید کر دو فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُوِيُوتِ ان کو گھروں میں قید کر دو حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ یہاں تک کہ موت ان کی عمر پوری کر دے اَوْ يَا يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے اب ناظرین کی نام یہ آیات اس وقت کی ہیں جب ابھی تک بدکاری کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی بعد ازاں شریعت نے بدکاری کی سزا مقرر کر دی اگر کوئی شادی شدہ بدکار ہوگا تو اس کی سزا رجم ہے یعنی سٹوننگ ٹو دیتھ کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے اگر کوئی شادی شدہ بدکار ہو اور اس کے اوپر چار گواہ بھگت جائیں تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ بدکار ہو بدکاری کا ارتکاب کیا ہو تو پھر ان کو سو کوڑے مارے جائیں یا پھر جلاوطن کر دیا جائے اس کا ذکر ناظرین کرام سورہ نور کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جیسا کہ مثال کے طور پر مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس اور تمام تقریباً مفسرین نے اس آیت کے زمن میں اس حدیث کو نکل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے وہ بات لے لو مجھ سے وہ سیکھ لو کہ اللہ نے ان کے لیے وہ راستہ نکال دیا ہے اللہ نے وہ راستہ بتا دیا ہے وہ راستہ کیا ہے یعنی ابتدان کہا تھا کہ ان کو گھروں کے اندر قید رکھیں اگر کوئی خواتین برائی کا ارتکاب کرتی ہیں بہیائی کا ارتکاب کرتی ہیں تو ان کو گھروں میں قید رکھیں یا تو وہ مر جائیں اسی دوران قید میں مر جائیں یا پھر قید میں نہیں مرتیں تو اس وقت تک آپ ان کو قید رکھیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راستہ نہ نکالے اور راستہ کیا ہے وہ مسلم شیف کی اس حدیث کے مطابق اللہ کریم نے یہ راستہ نکالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ایک تو سورہ نور کے اندر آگئی بات اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی بتا دیا گیا کہ البکر بالبکر جلد دمیعتن ونفیوسن کہ جو غیر شادی شدہ دونوں بدکار ہوں گے تو ان کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لئے جلہ وطن کیا جائے گا اور اس کا ذکر ناظرین کے نام سورہ نور کے اندر بھی ہے وَالثَيِّبُ بِالثَيِّبِبُ لیکن اگر شادی شدہ بدکار ہوں دونوں تو جلد دمیعتن وررجم ان کو سو کوڑے بھی لگیں گے اور ان کو رجم بھی کیا جائے گا یہ ہے وہ سبیلہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ نَسَبِيلًا یقیناً اللہ نے ان کے لئے وہ راستہ بتا دیا ہے تو ابتدان یہ تھا کہ ان کو قید رکھا جائے اور اس وقت تک قید رکھا جائے جب تک کہ ان کی موت واقع نہ ہو جائے یا پھر ان کو جو کوئی دوسری سزا شریعت مقرر کرے وہ سزا کا حکم نہ آ جائے تو سزا کا حکم آ گیا اب اگر کوئی خاتون ہو یا مرد ہو جب بھی وہ بدکاری کا مرتقب ہوتا ہے تو اس کے اوپر چار گواہ مانگے جاتے ہیں چار گواہوں کی موجودگی ضروری ہے چار گواہوں کے بغیر ناظرین کرام یہ سزا دی نہیں جا سکتی کیونکہ سزا بڑی سخت ہے اگر غیر شادی شدہ بدکار بدکاری کرے تو اس کو سو کوڑے بھی ہیں اور جلاوطنی بھی ہے ایک سال کے لئے اس کو جلاوطن کرنا ہے اور یہ بڑی رسوائی بھی ہے اور اس کے اندر جسمانی تکلیف بھی ہے اور معاشرے کے اندر بڑی رسوائی ہے اور جو شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرے ناظرین کرام اس کو تو سرے سے معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے گویا وہ معاشرے کی پاکیزگی کا دشمن ہے لہٰذا ایسے دشمن کو فوری طور پر اس زمین سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور مٹایا بھی اس طریقے سے جائے کہ لوگوں کے لئے وہ نشان عبرت بن جائے اور نشان عبرت اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے یعنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجم کروایا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یعنی آدھا جسم جو ہے اس کو زمین میں گار دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے گڑا کھود کے اور وہ آدھا جسم اس کا اندر یعنی زمین میں ہوتا ہے اور وہ بھاگ نہیں سکتا پھر لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کھڑے ہو کے وہ اس کے اوپر اس کو پتھر مارتے ہیں اور پتھر مار مار کر اس کو مار دیتے ہیں اور یوں نشان عبرت بنا کے اس کو مار دیا جاتا ہے چونکہ یہ انتہائی سخت سزا ہے ناجم کرام اور انتہائی عبرتناک سزا ہے لہٰذا اس سزا کے ثابت ہونے کے لیے اور اس سزا کے ثبوت کے لیے چار گواہ اور وہ بھی مرد اور وہ بھی اس طرح سے دیکھیں کہ بدکاری کا ارتکاب خود ہوتا ہوا دیکھیں یہ اس قدر استشہاد کی اندر بھی جو اس قدر یعنی سپیسیفیکیشن بتائی ہے اور یہ بھی عام طور پر ممکنات میں سے نہیں کہ چار لوگ اور چار مرد جو ہیں وہ کسی کو دیکھیں تو پھر جا کے اس سزا کا اس بات ہوتا ہے تو یہ اسی لیے کیا ہے کیونکہ سزا بہت سخت ہے وگرنہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اٹھ کے کسی کے اوپر الزام لگا سکتا ہے یا دیکھا بھی ہو تو شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ عمومی طور پر اویوب کو چھپایا جائے اس کو ظاہر نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی بدبخت اس قدر بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ چار لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی وہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس شخص کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور اس کے لیے پھر اگر چار گواہ بھگت جائیں تو رجم کرنا چاہیے اور اگر چار گواہ بھگت جائیں کمارے یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت پر تو ان کو سو کوڑے اور یہ سزا دی گئی ہے ایک سال کی جلہ وطنی کی ناظرین کرام شریعت اس کو ان سزاؤں کو یعنی جو بدکاری کی سزائے ان میں یہ تقسیم کرتی ہے غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کی البتہ اگر کوئی ریپ کرتا ہے یا زنا بالجبر اور زنا بالرزا کی جو تقسیم ہے یہ ناظرین کرام یہ شریعت سزا دینے کے لیے اس کی تقسیم نہیں کرتی اگر کوئی شخص زبردستی کسی کے اوپر مسلط کرتا ہے یہ بدکاری تو اس کی سزا تعذیراً اس کے ساتھ ایڈ کی جا سکتی ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو اور چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو اس کے اندر جج دیکھے گا کہ کسی کا کسی بے قصور کو اگر کوئی زبردستی بدکاری کی طرف لاتا ہے تو اس کی نوئیت کے مطابق جج اس کی سزا کا تعیون کر سکتا ہے اور وہ سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے اگر کسی شخص نے زبردستی کی ہو اور کوئی ایسا اس کے اندر اس نے یعنی ایڈیشنل جرم کا ارتکاب کیا ہو اضافی جرم کا ارتکاب کیا ہو جو بھی یعنی بدکاری کے ساتھ ساتھ لیکن بدکاری کی سزا شریعت نے مقرر کر دی ہے اس کو کہتے ہیں حد حد اس سزا کو کہتے ہیں ناظرین اکرام جس کو شریعت نے مقرر کر دیا جرم بھی بتا دیا سزا بھی مقرر کر دی جب نس کے اندر یہ شریعت نے سزا مقرر کر دی اور یہ ہمیں معلوم ہو گیا تو اب اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر شدہ غیر شادی شدہ کو ہم موت کی سزا نہیں دے سکتے اور شادی شدہ کو ہم صرف کوڑے نہیں لگا سکتے کیونکہ شریعت نے یہ مقرر کر دی ہے اور شریعت کی مقرر کردہ حد اس کے اندر تبدیلی کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں البتہ اگر کوئی کسی نے کوئی اضافی جرم کا ارتکاب کیا ہے یعنی بدکاری کا ارتکاب بھی کیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے پر یعنی مرد نے عورت پر زبردستی مسلط کی ہو وہ بدکاری اور اس کے اندر کوئی اس کو ضدقوب کیا ہو یا پھر اس کی جان تک لے لی ہو یا جو بھی صورتحال ہو تو اس کے ساتھ وہ سزا موت ایڈ کی جا سکتی ہے یا اور بھی تکلیف دے سزا اس کے اندر ایڈ کی جا سکتی ہے جرم کی نوعیت کے مطابق اور یہ جج کی ڈسکریشن پہ ہے یعنی تازیراً اس کو سزا دی جا سکتی ہے حد اس سزا کو کہتے ہیں ناظرین کے نام جو شریعت نے جرم بھی بتا دیا اور اس کی سزا بھی مقرر کر دی اس کو کہتے ہیں حد اور جو اگر شریعت نے جرم بتا دیا ہو اور اس کی سزا کا تائین نہ کیا ہو تو اس کو اور سزا کا تائین جو ہے اس کو جج کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا ہو تو اس کو تازیر کہتے ہیں لہٰذا تازیراً بھی سزا موت دی جا سکتی ہے تازیراً بھی رجم کیا جا سکتا ہے تازیراً بھی کوئی تکلیف دے سزا دی جا سکتی ہے قید کا سزا دی جا سکتی ہے یا کوئی اور بھی سزا دی جا سکتی ہے اگر جرم کی نویت ایسی ہو لیکن حد جو شریعت نے مقرر کر دی یہ اسی کے مطابق رہے گی اور وہ کیا ہے وہ یہاں تو قرآن نے کہا کہ یا تو وہ مر جائیں اور یا پھر ان کے لئے کوئی اور اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے اور راستہ نکل آیا سورہ نور میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی وَاللَّذَانَ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا اور جو دو لوگ جو بھی اس طرح سی بدکاری کے ارتکاب کریں گے فَآدُوهُمَا تو ان کو زدقوب کرو ان کو تکلیف دو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے ظاہر ہے اس وقت تک ابھی سزا کا تعیون نہیں ہوا تھا تو فَآدُوهُمَا ان کو سزا دو ان کو تکلیف دو اب یہ تکلیف زبانی بھی ہو سکتی ہے ان کو کوئی ایسی زبانی طور پر ڈانٹ ڈپٹ کرو یا پھر جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے کوئی ایسی تکلیف ان کو دی جائے فَآدُوهُمَا دونوں کو یہ تکلیف دی جانی چاہیے اب اس وقت تک سزا نہیں تھی تو ایسا ہی تھا کہ ان کو یہ عیزہ دی جائے اب یہ ناظرین کرام یہاں پہ یہ جو اس آیت کے اندر جو دو لوگوں کا ذکر ہوا ہے وَالَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا آیت نمبر سولہ کے اندر اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دو مرد ہیں جو آپس میں لفاتت کے مرتقب ہوئے ہیں یعنی دو مرد اگر آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کریں اور بدکاری کا ارتکاب کریں تو اس سے مراد وہ دو لوگ ہیں لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لفاتت کا عمل نہیں ہے اور یہ قطن جو دو مرد اس سے مراد نہیں ہے بلکہ تصنیعہ کا لفظ جو ہے تصنیعہ کا کلمہ کسی کے لئے بھی آ سکتا ہے کوئی دو اس سے مراد ہو سکتے ہیں تو اس سے مراد اصل میں وہ مرد اور عورت ہیں جو اس کے مرتقب ہوئے ہیں تو ان کو عیزہ دینی چاہیے ابتدان یہ تھا فَإِنْ تَعْبَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے کردار کی اصلاح کر لیں تو پھر ان سے اعراض کر لو یعنی ان سے مو پھیر لو بے شک اللہ تعالی بِإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے تو یعنی اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان کو کوئی سزا نہیں دے نہیں بگرنا ان کو ابتدان یہ تھا جب تک یہ سزا مقرر نہیں ہوئی تو ناظرین اکرام چونکہ اس سے مراد دو مرد بھی ہو سکتے ہیں جو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے اور اس سے مراد مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں اس لیے جو مفسرین نے اس کو دونوں کو اوپر والی جو آیت نمبر پندرہ میں جن دو لوگوں کا ذکر ہوا تھا اور آیت نمبر سولہ میں جن دو لوگوں کا ذکر ہوا ہے مفسرین نے پھر ان دونوں کو اس طرح سے الگ الگ کیا ہے اس میں فرق کیا ہے کہ آیت نمبر پندرہ میں شادی شدہ مرد اور عورت کی بات ہے اور آیت نمبر سولہ میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی بات ہے اور اس میں مرد اور مرد کی بات نہیں ہے لیکن دونوں مراد دیے جا سکتے ہیں لیکن ابتدان چونکہ سزا کا تعیون نہیں تھا اس وقت تک یہ ایزا کی بات تھی کہ اس کو تکلیف دی جائے اور زبانی تکلیف بھی دی جا سکتی تھی اور جسمانی تکلیف بھی دی جا سکتی تھی بعد ازاں اللہ کریم نے اس کے لیے جب سزائیں مقرر کر دیں تو پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب وہی سزا دی جائے گی جو غیر شادی شدہ کے لیے سو کوڑے ہیں یا پھر اس میں ایک سزال کے لیے جلاوتنی ہیں اور کوڑے لگاتے وقت جو سورہ نور کے اندر فرمایا کہ کوڑے لگاتے وقت کچھ ایک طائفہ جو ہے لوگ وہ موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کو دیکھے بھی یعنی کچھ لوگوں کے سامنے یہ کوڑے لگائے جانے چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو فرمایا کہ ایک دفعہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے چار گواہ بھی بھگت گئے لیکن وہ اپنی توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں کردار کے اصلاح ہو گئی اور فرمایا کہ اس سے آپ مو پھیر لو یہ ایک تو اس وقت کی بات ہے جب یہ سزا مقرر نہیں ہوئی تھی دوسرا ہے ناظرین کرام یہ توبہ کی بات ہے کیس ریپورٹ ہونے سے پہلے اگر کیس ریپورٹ ہو جائے تو حد معاف نہیں ہوتی کیس ریپورٹ ہو جانے کے بعد جب حد اس کے اوپر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ کوئی شخص بھی معاف نہیں کر سکتا کسی کے پاس یہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے یعنی بدکار کی سزا ہو یا کوئی بھی حد ہو سوائے قصاص کے قصاص اور دیگر حدود میں قصاص بھی ایک حد ہے کہ کوئی کسی شخص نے قتل کر دیا ہو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے قاتل کو اگر کوئی کسی نے ناجائز قتل کیا ہے تو یہ بھی ایک حد ہے لیکن قصاص کی حد کا دیگر حدود سے فرق یہ ہے کہ قصاص کی حد معاف کرنے کا اختیار موجود ہے اور صرف وہ رساہ کو ہے کوئی اور نہیں معاف کر سکتا کوئی حکمران نہیں معاف کر سکتا قصاص کی حد بھی اگر معاف کرنے کا اختیار ہے تو وہ صرف اور صرف وہ رساہ کو ہے جہاں تک باقی حدود کی بات ہے تو وہ حد معاف کرنے کا کوئی اختیار رکھتا ہی نہیں ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ حد ثابت ہو جانے کے بعد اس کو معاف کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار بتایا کہ جب حد ثابت ہو جائے تو پھر اس کو کوئی معاف نہ کریں کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس نے چوری کا مقدمہ درج کیا یعنی چوری کا مقدمہ درج کرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہوا یوں تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی قیمتی چادر اپنے سر کے نیچے لے کے سویا ہوا تھا دوسرے شخص نے اس کے سوئے سوئے آرام سے وہ چادر اس کے سر کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی اور اس دوران اس شخص کی آنکھ کھل گئی اس نے اس کو پکڑ لیا رنگے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس چلا گیا آپ نے گواہی لی گواہی ثابت ہو گئی اور اس کی چوری ثابت ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کیونکہ چادر قیمتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے جب ہاتھ کٹنے کا حکم ہوا تو اب وہ شخص جس نے کیس درج کروایا تھا جو مدعی تھا اس کو ترس آ گیا کہ اب اس کا ہاتھ کٹ جائے گا میری وجہ سے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں اور میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں آپ اس کے اوپر حد جاری نہ فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے اس کو معاف کرنا تھا تو پھر تو کیس میرے پاس لے کے ہی نہ آتا تو تو خود معاف کر دیتا اور میرے پاس کیس نہ لے کے آتا اب کیس چکے آ گیا ہے اور حد بھی ثابت ہو چکی ہے سزا ثابت ہو چکی ہے لہٰذا جرم ثابت ہو چکا ہے اس کے اوپر سزا جو ہے وہ اب ایمپلیمنٹ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یعنی ہاتھ کٹوا دیا اور آپ نے اس سزا کو جاری کیا حد کو جاری کیا ناظرین کنام اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے فَإِن تَعْبَا وَاصْلَحَ فَعَرِضُ عَنْهُمَا کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان سے اعراض کر لو ان سے درگزر کرو تو یہ درگزر اس صورت میں ہے جب جو توبہ کرنے والے ہیں جنہوں نے کوئی بدکاری کا ارتکاب کیا ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں یہ کیس ریپورٹ ہونے سے پہلے توبہ کر لیں کیس ریپورٹ ہونے کے بعد اگر توبہ کریں گے تو پھر اگر اس کی گواہیاں بھگت جاتی ہیں تو پھر ان کو سزا کو معاف کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا اور ظاہر اگر اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہو کہ معاشرے کے اندر دیکھیں معاشرے میں ناظرین کنام بہت زیادہ بدکاریاں ہوتی ہیں اور اس کوئی بھی طرح کا کوئی جرم ہو تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے اس کی سطر پوشی کی جائے یعنی آپ اس کو اللہ تعالیٰ بھی سطار العیوب ہے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تم بھی عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو لیکن اگر کوئی بدبخت چار گواہوں کے سامنے بھی بدکاری کا مرتقب ہوتا ہے تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے پھر چار گواہ اگر بھگت جاتے ہیں پھر ان کو سزا ملے گی یعنی جو غیر شادی شدہ کی سزا ہے وہ سو کوڑے اور دوسرے جو شادی شدہ کی سزا ہے وہ رجم ہے یہ اس کو سزا دی جائے گی اگر کوئی شخص چار گواہوں کے سامنے بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے ناظرین کرام اگر چار گواہ نہ ملے کوئی شخص کیس رپورٹ کرا دے اور چار گواہ اس کو نہ ملے اور وہ چار گواہ پیش نہ کر سکے دو گواہ ہو جائیں ایک وہ خود گواہ ہو جائے یا کوئی اور دو گواہ ہو جائیں اور وہ تین گواہ ٹوٹل ہو جائیں چوتھا گواہ اس کو نہ ملے تو ناظرین کرام کوئی شخص بھی چار گواہوں سے کم اگر کیس رپورٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر قضف کی حد لگ جائے گی کہ اس نے گویا بہتان لگایا ہے اس شخص کے اوپر جس کو اس نے بدکاری کا مرتقب قرار دیا ہے اگر چار گواہ کوئی نہ لاسکے تو یہ پھر قضف ہے اگر کوئی شخص اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں برائی کو اگر برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے تو خامخا اس کی تشہیر نہ کی جائے اس کی اشاعت نہ کی جائے اور لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ فلاں برائی جو ہے معاشرے کے اندر ہے ہاں البتہ اگر چار گواہوں کے سامنے بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے تو پھر اس کو جج کے سامنے لائے جائے اور چار گواہ جب بھکت جائیں گے پھر اس کی سزا پوری دی جائے گی وگرنہ اس بات کو دبا لیا جائے اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرنے والا ہے تو توبہ کا جو تصور شریعت نے دیا ہے اس کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے ناظرین اکرام بہت سارے لوگ توبہ کا نام لے کر اپنے گناہوں کی جسریفکیشن بنا لیتے ہیں اپنے گناہوں کا جواز بنا لیتے ہیں اللہ کریم نے پھر جب توبہ کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی توبہ کا قانون بتا دیا کہ توبہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ آپ بدکاری کرتے جائیں اور گناہوں کا ارتکاب آپ کرتے جائیں اور جب آپ کا دل کرے یا جب آپ کو موت نظر آئے تو پھر آپ کہیں کہ انی تبتلان اب میں توبہ کرتا ہوں ان لوگوں کوئی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ توبہ جن لوگوں کی قبول کرتا ہے وہ لوگ ہیں جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں توبہ کو مس یوز نہ کیا جائے توبہ کو خام خات جسٹیفکیشن نہ بنا لیا جائے توبہ تو اللہ صرف ان کی قبول کرتا ہے انما التوبہ تو علاللہ اللہ کے ذمہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو گناہ کرتے ہیں نادانی میں لا علمی میں عدم واقفیت ناظر اکرام جہالت ویسے تو علم کے متضاد ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس علم نہ ہو تو لا علمی کی کیفیت کو یا نادانی کی کیفیت کو عدم واقفیت کی کیفیت کو جہالت کہتے ہیں اور جب علم آ جائے تو پھر وہ ناواقفیت ختم ہو جاتی ہے پھر جہالت ختم ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسی کیفیات مغلوبیت کیا جاتی ہیں انسان بعض اوقات حالات سے مغلوب ہو جاتا ہے یا پھر انسان بعض اوقات اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اس قدر مغلوب ہوتا ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ کچھ نہیں سمجھ بوج رہا جیسے وہ لاعلمی کی کیفیت میں چلا گیا جیسے وہ نادانی کی کیفیت میں چلا گیا جذبات بہت زیادہ انسان کے بھڑکے ہوئے ہوں تو جذباتی کیفیت بھی ایسی آ جاتی ہے کہ انسان نادانی کا اور بالکل عدم واقفیت کی حالت میں ہوتا ہے حالات بھی بعض اوقات انسان کو اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان اس وقت کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ نادانی کی کیفیت میں ہو تو یہ کیفیت اگر نادانی کی کیفیت میں اگر کسی سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور پھر ثم یتوبون من قریب اب دیکھیں مغلوبیت حالات کی ہو یا مغلوبیت جذبات کی ہو جو بھی ہو اس نے تبدیل تو ہونا ہوتا ہے وہ حالت تبدیل تو ہوتی ہے اگر انسان کے جذبات اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ انسان ایموشنلی چارجڈ ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے انسان اس وقت اپنے جذبات کی مغلوبیت کے عالم میں کسی بھی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کچھ ہی دیر بعد وہ جذبات تو ختم ہونے ہوتے ہیں جذبات تو تھنڈے پڑھنے ہوتے ہیں جو ہی جذبات تھنڈے پڑھتے ہیں ثم یتوبون من قریب فوراں وہ توبہ کرتے ہیں اور یعنی وہ دیر نہیں لگاتے توبہ کرنے میں ثم یتوبون من قریب اسی طرح کوئی شخص اگر حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوتا ہے یا اس سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو جو ہی وہ حالات اس کے تبدیل ہوتے ہیں جو حالت اس کی تبدیل ہوتی ہے تو فوراں اس کو خیال آتا ہے کہ خو میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا میں کیا کر بیٹھا ہوں تو وہ جو شرمندگی ہے وہ جو ندامت ہے وہ جو پشمانی ہے یہ ندامت اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس ندامت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور وہ انسان توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا فوراں واپس آتا ہے ناظرین کرام اس زمن میں دو باتیں ضرور دہن میں رہنی چاہیے ہیں ایک تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار دو الگ الگ چیزیں ہیں ہم احام طور پر توبہ اور استغفار کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں توبہ عمل کا نام ہے استغفار قول کا نام ہے استغفار کہتے ہیں معافی مانگنے کو کہ آپ اللہ سے مغفرت اور بخشش کے طلبگار ہوں یہ ہے استغفار آپ زبان سے کہیں رب اغفر لی اللہ میرے گناہ معاف کر دے رب اغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے رب اغفر لی خطیعتی یوم القیامہ اللہ قیامت والے دن میرے گناہ سارے کے سارے بخش دینا اللہ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا یہ استغفار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں ستر دفعہ ستر سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں اور بھر کے ایک روایت میں آتا ہے کہ میں ایک دن میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو دفعہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنے سو دفعہ استغفار کرنا چاہیے اللہ اکبر یہ مو سے زبان سے کہنا ہے عمل جو ہے اس کا نام ہے توبہ توبہ یا توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا کوئی شخص گناہ کی طرف چلا جاتا ہے اس کو فوراں واپس آنا چاہیے اور وہ جاتا ہے نادانی کی صورت میں یوں سمجھ میں یہ بات آئی ناظرین اکرام کہ گناہگار اصل میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گناہگار وہ ہیں گناہگار تو ہر انسان گناہگار ہے کلو بنی آدم خطاون آدم کا ہر بیٹا آدم کی ساری اولاد وہ ہے ہی خطاکار وخیر الخطائین التوابون بہترین خطاکار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں اصل میں گناہگار دو قسم کے ہیں گناہ سب سے سرزد ہوتا ہے خطاکار ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے لیکن گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا ناظرین اکرام ان دونوں میں فرق ہے آدمی گناہ کرتا ہے نادانی میں یعنی حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں یعملون السوا بجہالتن کہ ان کو نادانی میں گناہ کا ارتکاب ہو گیا ثم یتوبون من قریب فوراں وہ واپس آتے ہیں یعنی حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے وہ گناہ کرنا نہیں چاہتے انہوں نے تیہ کیا ہے کہ یا اللہ ہم نے گناہ نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے ہم ایک بھی گناہ نہیں کریں گے تیہ یہ کیا ہے کہ میں نے ایک بھی گناہ نہیں کرنا لیکن ناظرین اکرام گناہ اس سے بھی سرزد ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پر نادانی کی بنیاد پر لیکن جو ہی وہ جہالت اور نادانی کی کیفیت ختم ہوتی ہے یعنی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں یا حالات تبدیل ہوتے ہیں جس نے ان کی اس کی کیفیت کو نادانی کی کیفیت بنا دیا تھا اور اس نے اس نادانی کی کیفیت میں گناہ کا ارتکاب کیا جو ہی وہ تبدیل ہوتے ہیں ناظرین اکرام اس کو فوراں یہ خیال آتا ہے کہ ہو میں نے یہ غلط کیا مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا فوراں اللہ سے استغفار کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے گناہ سے واپس نیکی کی طرف آ جاتا ہے جو ٹریک اس نے اپنی زندگی کا تیع کیا ہوتا ہے جو منحج اس نے اپنی زندگی کا تیع کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے کبھی نافرمانی کی طرف نہیں جانا میں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی یہ فوراں واپس آتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ توبون کہ فوراں واپس آ جاتے ہیں ناظرین کرام تابہ الہ تابہ کے ساتھ اگر الہ کا لاحقہ آئے تابہ الہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کی طرف واپس آنا یعنی بندے کا توبہ کرنا اگر تابہ علا آئے عین کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے کی توبہ قبول فرمانا بندہ جب تابہ الہ کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر تابہ علا فرماتا ہے سبحان اللہ اب بندے نے توبہ کی فورا جو ہی اس کے جذبات تھنڈے پڑے اس نے توبہ کر لی اللہ فرماتا ہے ثم یتوبون من قریب یہ فورا جو توبہ کرنے والے ہیں یعنی پاؤں فسلا تھا کسی بھی وجہ سے یہ فورا اپنا پاؤں واپس لے آتے ہیں اسی ٹریک پر چلتے ہیں سرات مستقیم کی طرف کبھی ادھر پاؤں فسلتا ہے کبھی ادھر گناہ ان سے بھی سرزد ہوتا ہے نادانی میں لاعلمی میں جہالت میں جذبات کی مغلوبیت میں تو ان کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے جو حالت نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر فورا توبہ کرتے ہیں فورا واپس آ جاتے ہیں اور ساتھ دبان سے استغفار کرتے ہوئے واپس آتے ہیں یہ تو اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں اگلی آیت میں فرمایا کہ ایک دوسری قسم ہے گناہ داروں کی وہ گناہ کرتے رہتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے ہم کر لیں گے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے یہ گناہ گاروں کی دوسری قسم ہے میں ان کو کہا کرتا ہوں سیانے گناہ گار جو اپنی یعنی دماغی گناہ گار جو سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں کہ دنیا ساری اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے ہم اگر یہ گناہ کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے ایسے گناہ گاروں کی توبہ ناظرین اکرام اللہ قبول نہیں فرماتا جو احتمام کے ساتھ گناہ کرتے ہیں کیونکہ اس گناہ کے بعد ان کے دل میں کبھی بھی ندامت اور شرمندگی اور پشمانی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے پہلے سے احتمام کیا ہوتا ہے پہلے سے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا ان کے اندر جذبات پشمانی پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے فرمایا جو لوگ گمراہی اپنی جہالت اور نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تمہ یتوبون من قریب پھر فوراں ہی توبہ کرتے ہیں فولائی کے یتوب اللہ علیہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے سبحان اللہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ کو خوب علم ہے کہ کوئی شخص کتنا نادانی میں کر رہا تھا یا کتنا وہ جان بوجھ کے کر رہا تھا اللہ کو خوب علوم ہے حکیمہ اور اللہ حکمتوں والاہ دانا ہے وَلَيْسَتِتْتْتْتْتْوَبَةُ اور ان لوگوں کی توبہ بلکل نہیں ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کی يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ جو گناہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں حتی یہاں تک کہ اذا حضرہ حضہم الموت کہ جب ان کی کسی کے اوپر موت آجاتی ہے اللہ اکبر قَالَ إِنِّي تُبْتُلَان پھر وہ کہتا ہے میں اب توبہ کر لی میں اب واپس ہا رہا ہوں قَالَ إِنِّي تُبْتُلَان اب میں توبہ کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو زندگی بھر گناہ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں لیکن جب پکڑے گئے تو پھر توبہ توبہ کرنا شروع کر دیا ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ناجنے کی نام جب آخری وقت آیا تھا جب موت آگئی تھی حَتَّى اِذَا عَحَدَرَ عَحَدَهُمُ الْمَوْتِ کی جو قیفیت ہے وہ تو فرعون کو بھی ڈبکی لگی تھی تو اس نے کہا تھا آمن تو برب موسیٰ و حارون میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیا تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے اس سے پہلے پہلے اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةِ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرِ جب تک یہ وقت نزا نرخرے سے آواز نہیں نکلتی اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے لیکن جب وہ حالت نزا ہو گیا وقت موت آ گیا اس کے بعد آدمی اگر موت کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّار ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مر جائیں اور حالت کفر میں ہوں حالت کفر میں ہی مر جائیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہے اُولَئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابٍ عَلِيمًا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناظرین کے نام گویا اللہ تعالیٰ نے سورہ عالمران میں بھی ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ نے کفروا بعد ایمانہم ثم مزدادوا کفرا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں آگے ہی بڑھتے رہے لَن تُقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی تو جو لوگ کافر مرتے ہیں یا تو واپسی کی ان کو توفیق ہی نہیں ملتی اور اگر واپسی کی توفیق ملتی ہے تو مرنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں اِنی تُبْتُلَا آن اب میں توبہ کرتا ہوں تو ان دونوں قسم کے گناہگاروں کی توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچائے ناظرین کرام توبہ صرف گناہگاروں کیلئے نہیں ہے ہمارا پرگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے میں آخر پہ انتہائی توجہ طلب بات ہے ناظرین کرام گناہ صرف گناہ کر کے توبہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کرتے تھے آپ دن میں سو دفع استغفار کرتے تھے استغفار اور توبہ یہ مومن کا ایک ٹول ہے مومن کا طریقہ زندگی ہے ہر وقت انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے توبہ اور استغفار اصل میں مومن کا ٹول ہے مومن ہر وقت نیکیاں کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور کافر اور منافق وہ دھڑھلے سے گناہ کرتا ہے دھڑھلے سے نافرمانیاں کرتا ہے یہی فرق ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم توبہ کے منحج پر رہتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہم سب کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے علانیہ پوشیدہ ہر قسم کے گناہ معاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اللہ مغفر لی دنبی کلہو دکہو و جلہو و اولہو آخرہو و علانیتہو سرہو اللہ تو میرے سارے گناہ معاف کر دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سجدے میں پڑھا کرتے تھے ہمیں بھی اسی یہ دعائیں مسنون دعائیں یاد کر کے پڑھتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے آج کا پروریم ناظرین کرام مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروریم میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ